بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی سپیشل چیز جو آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو بھی ہے اور جن کو لاسٹک ڈالنا نہیں آتا ان کے لئے بہت ہیلپ فل ہے کہ وہ شروار میں ایزی لی لاسٹک ڈال سکتے ہیں یعنی کہ پجاما ٹراؤزر جس میں بھی آپ مطلب ڈالنا چاہیں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ہم نے الاسٹک لینا ہے یعنی کہ ہم اپنے ہف سے مریبنٹ کر کے یعنی ہم کتنا الاسٹک رکھتے ہیں جسے ہمیں سوٹیبل ہے تو یہاں پر میں رکھ رہی ہوں ٹوائلو انچ یعنی کہ ٹوائلو انچز ہم رکھیں گے اور الاسٹک بھی بہت فلیکسیبل ہے اور اس کی وجہ سے میں نے ٹوائلو انچز رکھا ہے نارملی اتنا ہی ہر کسی کے لئے یوز کیا جاتا ہے لیکن کچھ ہیلڈی لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لئے ہمیں زیادہ رکھنا ہوتا ہے تو ویورز اسی طرح ہم لوگ نے ایک سلائی کو دوسری سلائی کے اوپر چڑھا کر نہیں لگانا نہیں تو الاسٹک یہاں سے پھٹ سکتا ہے تو ہم نے الادہ الادہ تین سے چار سلائیاں لگانی ہے اس طرح جب ہم نیفہ بنانے لگیں گے تو نیفے بنانے سے پہلے ہم نے الاسٹک کو اندر رکھنا ہے اور بغیر بل دیئے اس کے اندر سلائی لگانی ہے تو ویورز یہاں پر آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ جو سلائی ہماری ہے وہ الاسٹک کے اوپر نہ آئے اگر الاسٹک کے اوپر آگئی تو ہمیں موو کرتے ہوئے مسئلہ ہوگا اور ہماری چنٹس خراب ہو جائیں گی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر سلائی لگاتے ہوئے الاسٹک کو ساتھ ہی بیچ میں سٹچ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اکثر لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوتا اگر ہینڈل نہ ہو تو پھر الاسٹک ڈالنے سے نکام ہو جاتا ہے پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ویورز آپ نے بلکہ فکر نہیں کرنی یہ بلکہ آسان ہے بہت ایزی ہے آپ نے اس طرح سے اس کو پیچھے سے کپڑے کو ہلا کے موٹتے جانا ہے پیچھے والی سائٹ پر کرتے جانا اور آگے الاسٹک ہم نے خالی کر دینا ہے یہ بہت ایزی طرح سے یہ موو ہو رہا ہے ذرا بھی مجھے مسئلہ نہیں ہو رہا اور کم وقت میں بہت آسانی سے یہ لگ جاتا ہے یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہماری سلائی بلکہ پرفیکٹ آئی یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ یا کم یا بڑا نیفہ ناف موڑے جتنا آپ نے سٹارٹنگ میں کیا تھا اتنا ہی آپ نے اینڈ تک اسے کرنا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے اور جو نیچے والا ہوتا ہے وہ بچارہ ویسے ہی رہتا ہے اور اوپر والا بڑھ جاتا ہے سلائی لگاتے ہوئے جب اوپر والا کپڑا بڑھ جائے تو بھی ایکسٹر چونٹ بن جاتی ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں لگتا ہم نے بہت ڈیلا رکھنا ہے اوپر والا کپڑا یعنی کہ جو اوپر موو کرتے ہیں وہ والا آپ نے لوز رکھنا ہے تاکہ آپ کا یہاں پر آکر چونٹ نہ بن جائے تو دیکھیں جی ہم نے اس کے چونٹ سارے برابر کرنے ہے تاکہ ہماری شلوار اگر ہم جب پہنے پجاما یا ٹراؤز ہے تو ہمیں نیچے سے پھرے نہ انکمفرٹیبل نہ لگے تو ہم نے چونٹ ساری برابر کر لینی ہے تاکہ ہمیں آسانی رہے پہننے میں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر سینٹر میں سٹیچ کرنا ہے سینٹر میں ہم نے پوری سلائے لگانی ہے دونوں سائٹ سے کھینچ کے سلائے لگے گی اور تاکہ ہماری جب چونٹس ہیں ان کو بھی برابر کرنا ہے ان کو بھی مدد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے ساری چونٹس ایک سائٹ پہ نہیں کر لینی تو بیوز اس طرح سے ہم نے سینٹر پہ سلائے لگانی ہے یعنی کہ آگے اور پیچھے دونوں ہاتھ سے آپ نے کھینچنا ہے تو اگر آپ کی ہاتھ فالی مشین ہے تو آپ کسی اور کی مدد لے کے پیچھے والا حصہ کی چوا سکتے ہیں یا پھر آپ مشین چلوا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے چونکہ میری دوسری مشین ہے تو میرے لئے تو بہت آسانی ہے ساتھ ہی آپ نے سارے دھاگے جو ہیں رموو کر دینے ہیں ایک اچھے ٹیلر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سارے دھاگے ساتھ و ساتھ رموو کر دیتا ہے اور وہ لٹکے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے تو یہ رکھیں ویورز بلکل پرفیکٹ ہے ساری چونٹس ایزیلی آ رہی ہیں اور پہنے میں بہت کمفورٹیبل ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل چکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ